دس لاکھ کا جو انشور رسکار دیا تھا عمران ہارڈ صاحب نے میں خود اپنے والد صاحب کا ہارڈ کا علاج کرا کے گیا ہوں گے آرائی سی سی تو ہمارا ایک پیسہ بھی نہیں خرچ ہو ابھی جب ہم دوبارہ چیکنگ کے لیے تو ان نے کہا بھائی آپ بند ہو گئے یہ وزیراعظم اپنے کہہ رہا ہے کہ ہم جی کپڑے بیج کے یہ کریں گے وہ بھائی آپ لندن والی فلیٹ کیوں نہیں بیجتے عمران ہارڈ جہاں بھی غیر موظم میں جاتا ہے ابھی یونیٹی نیشن میں گیا وہاں پہ کیا کرتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے یہ جا کے کیا کرتے ہیں بھائی ہم مانگنے تو نہیں آیا پھر ہم ترکی سے ہو کے آیا فلاں ملک سے ہویا والیکم سلام کعا سے آپ میں آزاد کشمیر سے کون سے پر کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہو سر ہم پہلے پر پارٹی کو سپورٹ کر رہے تھے لیکن جب دیکھا ہمارے کام نہیں ہو رہے ہیں وہ صرف اپنے مفاد کے لیے بیٹھے ہیں اس طفعہ ہم نے دوزار جو پیچھے الیکشن ہوئے ہم نے پی ٹی آئی کو وہاں پہ کلینٹ سویپ کیا اور آج پی ٹی آئی کے دور میں بہت سے کام ہو رہے ہیں ابھی ہم اس چیز کا افسوس کر رہے ہیں کہ جہاں جو رجیم چینج ہوا ہے ایک مسلط کی گئی ہے ہم پر امپورٹیڈ اگومت اس کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ڈالر کام پہ چلا گیا ہم گریب تو مارے گئے ہیں یہ وزیراعظم اپنے کہہ رہا ہے کہ ہم کپڑے بیچ کے یہ کریں گے وہ بھائی آپ لندن والی فلائٹ کیوں نہیں بیچتی ہو اگر آپ کو عوام کی اتنی تکلیف ہے تو آپ لندن والی فلائٹ بیچو ہمیں یقین ہے یہ تو ہمارے لیے کر رہے ہیں ہم تو عمران خان کو سپورٹ اس لیے کر رہے ہیں ہر جگہ پہ کشمیر فرم کشمیر کے والے سے ابھی پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ موڈی نے ایک تیارہ بیجا جو کشمیر میں اٹک کر کے واپس گیا ہمارا صرف ایک کوہ مارا وہاں پہ تو عمران خان نے نیوی پاک فوج ہم پاک فوج کو بھی اسلام کر دیں اس نے ایسے اٹک کر آیا کہ ان کا پائلٹ ان کا جاز جب پائلٹ ابھی نندن کو کشمیریوں نے وہاں پہ پکڑا ہماری آرمی نے چھوڑایا تو عمران خان نے کہا بھائی ہم آمن چاہتے ہیں ہم آمن پسند پاکستان ہے تو ہماری تو یہی التجاہ ہے کہ یہ اس ایمپورٹڈ حکومت کو ختم کیا جائے یہاں پہ کسی ایسے عمران خان جیسے شخص کو حکومت دی جائے جو حکومت سوال سکے ابھی آپ دیکھیں وان ایٹی ٹو پہ تھا ڈالر جب عمران خان صاحب گئے ہیں تو ابھی یہ اڑائی سو کراس کر رہا ہے دو سو تیس پہ چلا گیا ہے تو ہم گریب تو مارے گئے ہیں ہماری کون سپورٹ کرے گا جو عمران خان نے انشورس کارڈ میں دیا تھا وہ انہوں نے اگرداروں نے آکے ختم کر دی ہے تو دیکھیں بھائی ہماری گریبوں کے ساتھ تو یہ ظلم ہو رہا ہے جس طرح رات کو فیصلہ آیا ہے اسیملی کا وہ تو افسوسناک ہے ایک طرف ایک سو چھاسی ایک طرف ایک سو اناسی دیکھیں جیت کون رہا ہے کم بوٹوں والا بھائی یہ نانچ صافی ہے یہ پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کے ساتھ نانچ صافی ہے ہم اس کو سراسار تسلیم نہیں کریں گے یہ امپورٹنٹ غمت ہے اس کو ہم نامنزول کہتے ہیں بھائی دیکھیں عدالت پہ ہمیں یقین ہے کیونکہ عدالت ہے تو پاکستان ہے پاک فوج ہے تو پاکستان ہے یہ جو غدار بیٹھے ہوئے ہیں کوئی پیسے لے کے باہر باگ گئے ہیں ابھی جو باقی ہیں وہ بھی بنا رہے ہیں اپنا خرچہ تاکہ ہم بھی باہر باگ جائیں دیکھیں امران ہان جہاں بھی غیر موظم میں جاتا ہے ابھی یونیٹی نیشن میں گیا وہاں پہ کیا کرتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے یہ جا کے کیا کرتے ہیں بھائی ہم مانگنے تو نہیں آیا ہم ترکی سے ہو کے آیا ہم غریب ملک ہے بھائی ہم کیوں غریب ہیں ہمارے پاس تو بہت سے وسائل ہیں لیکن آپ لوگوں نے ہڑپ کی ہیں کیوں کی ہیں ہم غریبوں کو آپ نے کیا دیا ابھی دس لاکھ کا جو انشور رسکار دیا تھا امران ہارڈ صاحب نے میں خود اپنے والد صاحب کا ہارڈ کا علاج کرا کے گیا ہوں گے آرائی سی سی تو ہمارا ایک پیسہ بھی نہیں خرچ ہو ابھی جب ہم دوبارہ چکنگ کے لیے تو انہوں نے کہا بھائی اب بند ہو گئے دیکھیں اگر غریبوں کے ساتھ زیادتی ہے یا نہیں ہے ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اچھا یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو باہر میں گیا ہو خاص طور پر جو غریب طبقہ ہے ان کے لیے میں جو ہے میں باہر گیا ہو تو سوالے سے آپ کیا گئے بھائی صاحب آپ کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں لیکن یہ صرف اپنے لیے جاتے ہیں کسی غریب کے لیے نہیں جاتے آپ بیرون ملک کسی بھی نیشن سے جا کے چیک کریں وہاں بھی لوگ عمران حان کو سپورٹ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کہ وہاں پہ عمران حان نے پاسپورٹ کو عزت دی ہے ٹھیک ہے پہلے تو پوچھتا ہی نہیں تھا ہمارا اپنا امینسٹر کون ہے کون نہیں ہے باس جیسے ہی جلتا تھا جب یونیٹی نیشن میں آپ نے دیکھا اب یہ ایسی جو اسلامی کانفرانس ہوئی ہے پاکستان میں یہ ہمارے لیے اتنی جو ناموسی رسالت پہ ہوئی ہے کہ کیوں آج جو اندہ ملک اٹھتا ہے حضور پاکستان میں گستاخی کا کوئی کس نے آواز اٹھائی ہے مجھے بتائیں کس نے آواز اٹھائی ہے کس نے نہیں اٹھائی ہے کیوں نہیں اٹھائی ہے ہم تو ہماری تو ان پہ جان بھی قربان ہے تو اسی کی سزا ہے جی بہت سکے شکریہ